موسیقی 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 ہوتی تھی پر مجھ سے یہی بولتی تھی کوئی بات نہیں کرو میں چھوٹی موٹی لڑائی ہیں وغیرہ ہو جاتی ہیں جگڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں حالات وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں بس سے یہی سمجھایا کرتے تھے دنوں دن بہت زیادہ مسئلہ جو خراب ہوتے ہیں صحیح نہیں ہوئے میں سلسل بگڑتنے گئے ہیں اب آپ لوگوں کے جانب سے اسے ٹائم دیا گیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا جی نہیں اس نے یہ کرتے آپ ساتھ تھی اس نے جو آکے ہوا جی ہن جی میں ٹھیک ٹھیک ساتھ میں تھا یہاں کے اس نے بس تیزاب ہی گئے چلا گیا پہلے آت بھائی کی اس نے تو وہاں پہ لڑکے بگرہ کافی کٹے بگرہ ہو گئے تھے لوگ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جائیں یہاں سے تو ہم نے انہوں نے مجھے نبکھا دی اور ہم لوگ وہاں سے آ رہے تھے اور چلتے اور رہستے پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تیزاب پھینکا ہم گئے آپ کیا تیزاب ہی گئے جی ہن جی اس ساتھ میں گئی دونوں آنکھوں جی اس میں تھوڑا زیادہ مطلب کیوں ہو رہا دونڈرہ دونڈرہ سے نظر آتا سہی نظر بھی نہیں آنا اس سے بات پوراں آپ ہسپتال پہنے جی ہنے ہسپتال کون لے کے گئے ہسپتال میں جس تک شکال بھائی کا دار پیٹھے دینا انہوں نے وہ ہی لے کے گئے رکشے میں لے کے جی ہنے درکشے میں انہوں نے انہوں نے یہ 1 5 5 5 جو ہے نا انہوں نے بیج جا تھا انہوں نے اور ان کو بیٹھ کے میری آجنگار آگے مجھے لینے کے لیے اور ان کو انہوں نے سکتا اس پیڑلہ وہاں پہ پہلے لے کے گئے تھے رکشے والے بھائی وہاں پہ چھوڑ کے ہمیں چلے گئے تھے تو بعد میں جب آنڈی نے یہاں پہ آکے بتایا گرکستر میں گرہ میری آئے تھے وہ اس پیڑل میں آئے تھے وہ اس پیڑلہ میں نے اس پیڑلہ لے کے گئے تھے اچھا یہ جو مناوہ کے علاقہ میں تضاب پھینکنے والا کیس منظر عام پر آیا ہے سب سے پہلے تمہیں بات کرنا چاہو گا کہ اتنی کم عمر میں بچیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے والدین کو لیکن مجبوری ہوتی ہے بچیوں کی شادی کرنی پر پڑتی ہے والدین کو چاہیے ایک ایک اچھے رشتے دیکھ کر پہلے پرکھ لیں اور بعد میں شادی کریں اچھا یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے اس میں ہماری حکومت کی طرف سے کوئی خاطرخواہ انتظامات نہیں کی ہے جو ہی یہ اس طرح کے واقعہ پیش آتے ہیں تو ملزمان جو ہے ایزی لی اپنی زمان تک رواکر ہا ہو کر چلے جاتے ہیں ہماری حکمرانوں سے حکومت سے خاص کر کے نئی حکومت سے اپیل ہے کہ آپ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی متواتر انتظامات کریں اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں اگر ملزمان کیفرے کردار تک پہنچیں گے تب ہی ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے اس قسم کے واقعات کا صد باب صرف تب ہی ممکن ہے کہ جب اپنی بچوں کا رشتہ کرنے سے پہلے تمام چھان پٹھک کر لی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ حسب نصب بھی جان لیا جائے کہ فیملی کس قسم کی ہے لڑکا کس قسم کا ہے کریمینل بیککراؤنڈ ہے یا نہیں یا رویہ تلخ تو نہیں ہے یہ تمام تر معاملات اگر خوش اسلوبی کے ساتھ سلجھا لیے جائیں تو یقیناً ایسے واقعات رونمان نہیں ہوں گے پروگرام جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے مزمان تاری قدیس کو اجازہ دیجئے اللہ نکے بار